ہلو فرنڈز آج کی ہماری ویڈیو جو ہے ہم روک اینڈ گیم جو ہے روک اینڈ گیم جو سیریز ہے وہ شروع کرنے لگیں روک اینڈ گیم جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے چیس پلیئرز کے لیے کیونکہ جب آپ کی کوئن ایکسٹینج ہوگی تو اینڈ گیم آجے گی اور کوئن ایکسٹینج ہونے کے بعد سب سے زیادہ جو ہیوی پیس پورٹ پر آجاتا ہے وہ روک ہے تو روک اینڈ گیم میں بہت ساری پوزیشنز ہیں تھیورٹیکل نولیج ہے جو آپ کو آنا چاہیے اس کے دو فائدہ ہوتے ہیں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کا چیس کا نولیج جو ہے وہ پڑتا ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پلیٹس کیم میں خاص طور پر پیسے عام سٹینڈ گیم میں بھی آپ کے فوراں ذہن میں آجاتے ہیں کہ اچھا یہ پوزیشن آگئی ہے اگر آپ نے پہلے اس پوزیشن کو سٹیڈی کیا ہوگا تو آپ ایزیلی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں یہ بھی نئے ٹرائ یا لوس ہے تو نولیج جو ہے اینڈ گیم کا جو نولیج ہے وہ آپ کو بہت سارے میڈل گیم ڈیسیجن میں بھی آپ کی ہلپ کرتا ہے کیونکہ اگر آپ کو اینڈ گیم کی پوزیشن سپاز آتی ہوں گی تو آپ میڈل گیم میں وہ ڈیسیجن اپنے لے سکتے ہیں جس کے وجہ سے فوری طور پر آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ بھی انڈ گیم ہے تو اس لئے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلا جو ہم موٹف یہ آئیڈیا شروع کریں گے وہ ہے کنگ کو کٹ آف کرنا فیفت رینگ پہ مثال کے طور پر یہ پوزیشن ہے اور وائٹ کا جو پیادہ ہے وائٹ کی جو رکھ ہے وہ اس نے فیفت رینگ پہ بلیک کو کنٹرول کیا ہوا ہے بلیک کنگ کو کیونکہ یہ پیادہ جو ہے یہ پروموٹ ہو رہا ہے کوئن کے لئے اس لئے اس پیادے کو روپنا ہے اگر یہ پوزیشن آجائے اگر وائٹ جو ہے وہ فیفت رینگ پہ یہ والی لائن میں فیفت رینگ پہ جو ہے اس کو کنٹرول کر لے بلیک کنگ کو کنٹرول کر لے آگے نہ جانے سے تو یہ ایزی لیوین ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اس کو یہ دیکھتے ہیں ایک سیمپل لائن ہے بلیک یہ موو کرتا ہے کیونکہ بلیک کے پاس کنگ کا کوئی موو نہیں ہے تو یہ دیکھیں ہم ایزی لی یہ پانٹ جو ہے کیپچر ہو جائے گا بے شک وائٹ کنگ جہاں مرزی پڑا ہو ہے اس کا میٹن نہیں کرتا لیکن اگر آپ نے فیفت رینگ پہ کنگ کو روک لیا ہے تو یہ پانٹ جو ہے یہ آگے ایڈوانس نہیں ہو سکتا اسی پوزیشن کو ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر اگر یہ پوزیشن ہو مثال کے طور پر رک جو ہے یہ فورت رینگ کے اوپر ہو یہ فورت رینگ ہے اور ہمارا کنگ یہاں پہ ہو بلیک کنگ تو یہ پوزیشن جو ہے یہ ٹرا ہے آپ دیکھیں یہ ایک نولیج کی بات ہے اگر یہ فیفت رینگ پہ کنٹرول کر لیں گے تو بائٹ وینڈ کرے گا اگر فورت رینگ پہ یا اس سے نیچے والی لائن میں ہوگا تو یہ گیم ٹرا ہوگا یہاں پہ مثال کے طور پر سیمپل لائن دیکھتے ہیں آپ اگر اگر آپ کنگ آگے لائیں گے تو یہ موو ایک سیمپل لائن ہے اس کی اب یہ دیکھیں آپ کوئی سی بھی مطلب آپ کو بورٹ پہ رکھ کے اس کو جو ہے وہ دیکھ لیں تو یہ گیم ٹرا ہو جائے گی لیکن یہاں پہ یہ گیم ٹرا ہے پہشک آپ اگر آپ چیک دیں گے یا جو بھی موو چلیں گے مثال کے طور پر اگر آپ چیک چیک بھی کھیلتے ہیں تو پھر بھی گیم ٹرا ہو جائے گی وائٹ بلیک جو ہے وہ پان کو سپورٹ لگا کے کنگ کو آ دے گا آپ کو کنگ دور ہے لیکن اگر ہم شروع کی پوزیشن میں جائیں اگر یہ پوزیشن ہے وائٹ کنگ بے شک یہاں پڑا ہوا ہے یہاں پڑا ہوا ہے جہاں مرضی رکھ لیں وائٹ کنگ کو یہ پان جو ہے اب یہ پروموٹ نہیں ہو سکتا تو یہ کٹ آف ایک بات آپ نے ذہن میں لکھنی ہے کہ فیفت رینک پہ اپنے کنگ کو جو ہے وہ سپورٹ لگانی آپ وائٹ رک جو ہے وہ فیفت رینک پہ ہوگی اس سے یہ بلیک کنگ جو ہے یہ کٹ آف ہو جائے گا فیفت رینک پہ پانچوے رینک پہ اس طرح پھر وہ اپنا وزیر نہیں بنا سکتا یہ سیمپل لائن آپ نے دیکھ لیا تو ابھی کی ویڈیو کے لئے اتنا کافی ہے